السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلکہ وآصحاب کا یا سیدی یا شفیع المسنبین السلام علیکہ یا سیدی یا سید السفلین وعلا آلکہ وآصحاب کا یا سیدی یا جد الحسن والحسین سبحان اللہ بٹتا ہے بڑا نور کا اے اتواڑی فرمایا اس تین میں اس وزن تے پڑن لگا ہے ہاں جی چونکہ وہ پڑی نہیں سی جانی ہوں سوچا کہ وزن ہو جائے اور توڑی بھی گل پوری ہو گیا سبحہ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سبحہ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سارے ملکے کیا دیوں صبح سبحہ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سبحہ تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا سبحہ تیبہ میں ہوئی اور بٹتا ہے بڑا نور کا بٹتا ہے بڑا نور کا سارے شامل ہو جاؤ ست کالینی نور کا آیا ہے تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا ست کالینی نور کا آیا ہے تیبہ guarantees ہہے میں ہوئی نور کا آیا ہے تیبہ جاؤ سکھہ پھول کھولا نور کا باب تیبا بے سہانا پھول کھولا نور کا ارے مستبو ہے بل بلے پڑتی ہے کلمہ نور کا مستبو ہے بل بلے پڑتی ہے کلمہ اے تھوڑا جہا زبانہ دے تاڑے کھل ہوگے موتیانی سرکار کچھ بول ہوگے آئے جو ہیں وہ مسیطے تے آئے بھی اسے واسطے ہیاں پی اللہ دا ذکر اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اونا شانہ دا ذکر جڑیاں ساڑی سرکار نو اللہ نے دی دیا تے پھر کر دے تو انو جاندے ہیں وہ آپ سے پوچھاں کوئی پڑے آجے تجھے آنکھوں نہیں چوپا گیا رہا کے بہرے ہو اونا آکھنا بھی کار بڑھا رہوڑا پاندے ہو تو مسیطے کو چھوپو تے توڑے کو کی جواب ہونا ہے پڑھو اپنے آنکھ کا ذکر کرو مل کے در آیا کیے صبح ہتہ بار میں ہوئی پڑھتا ہے بارا نور کا اور صدق علی نے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور احمد اسنا سنوے سارا کلام ملا دے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوالے دارے میرے امام آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرما دے رہے جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا جو گدا دے کھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا اور ہم مصرہ سنوے ہم مصرہ سنوے ہم مصرہ سنوے تی مانتا جا کرو عرض کا تیری سونیوں تیری نصر پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نصر پاک میں ہے بچا بچا نور کا حقا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا تو ہے نور تیرا سب گرانا نور کا ایک مصرہ ایدہ میں اور پڑھنا چاہنا ذرا ایدی بیس کھولو بیس کھولو ایدی ایک کو تھوڑا جا کم کرو بیس کھولو میرے ایمام فرمان دیرے کاف گیسو ہاتھ دہن یا عبرو آنکھیں اینسا قرآن پاک دی تین طرح دی آیات نے آیات مقتعات آیات مخکمات اور آیات متشابہات آیات متشابہات اے جڑی مقتعات نے نا اے اوہ نے جڑے قرآن پاک دی باسورتان دے شروع بچائیں جنہاں کتا کتا کر کے پڑھے جاندے نا علیدہ علیدہ جدہ جدہ الف لامیم ذالک الكتابو لا رائب فی اے جڑے انہ سورہ بکرہ شریفہ شروع بچائیں پھر بعض جگہ تے آیا ہے الف لام را بعض جگہ آیا ہے حامیم بعض جگہ آیا ہے کاف آیا عین سواد اے الفاظوں نے آیاتوں نے جنہ دا مانا اللہ دی ذات جان دی ہے اور جنہ دے دل اتے قرآن ناظر ہویا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات جان دی ہے لیکن اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی وساطت اور وسیلے نہ لگ جنہ اولیہ نو چایا انہ حروف مقتعات دا علم عطا فرمائے لیکن یہ بیعث نہیں یہ بیعث نہیں اے جنہ کاف ہا یا عین سواد کاف ہا یا عین سواد اے پنج حروف نے کاف ہے یا عین سواد کاف ہا یا عین سواد اے حروف مقتعات نے پنج انہ آلہ حضرت رحمت اللہ اللہ جو ادا مانا سمجھے انہ ادا مانا دستیابی ادا مانا میں کی سمجھے سبہان اللہ کیزہ مانا کاف ہا یا عین سواد انہوں نے میں سمجھیا کہ کاف گیسو ظلفہ کاف گیسو ظلفہ مبارکہ ہا دہن مو مبارک انہوں دہن وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا کاف گیسو ہا دہن یا عبرو اے کیے نمان دے عبرو پروٹی جی اے اس تو مراد کاف ہا یا یا تو مراد اے اور عین سواد اے اکھانے کنے کہہ لو کہ اللہ تعالیٰ نے پورے چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اس دے اندر فرما دیتا ہے اے امام اب پڑھئیے سبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا رہتارا نہائی تھی واجب الہترام علماء کرام سنا خان نظرات اور ذکر مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پر کیف پر سرور پر مقص پروگرام دے اندر تشریف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیز و دوستو اور نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اے ڈا بچہ بیٹھ ہے نا محمد و ویس ان کو دس کو سال ہوگئے نے میرے پچھے جمعہ پڑ دیا پتہ نہیں کو دس سال نہ دیا دی خواہ اسی پھر کدی اس فقیر نو سدھی اپنی مسیح تے منو پا میں ہر مینے سادلو او لوکاں دے زین چے خواہ پیئے تعلیم سار او لوکاں دے زین بیچنا ہے کہ پتہ نہیں یہ کو خوف ہے لیکن میں ہر مینے آکھوں میں آکھے تو ان درست دے جائیں کر آئیں گا اے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بارہ نا تھی محبت سی انہم انو آکھے ابھی تو ہونے آکھے کوئی سنانا ہے میں کہہ دسو کی سنانا ہے ناکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان تے خاص طورت موجزات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے سانوں لیکچر دے میرے اللہ میں نتوفیق اتاف فرمائی میں حاضر خدمت ہو گیا تو اسی ہر مینے محفل کروان دے ہر مینے محفل کروان دے بارہ اللہ دا شکر ہے کہ تواڑی ہر مینے دی ایک محفل وچہ اللہ نے مینوں بھی حاضر دے شرح پتا فرمائی توڑا کام میں ذرا توجہونا گفتگون سننا بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں ہونا کہ جدا نا اگاتے نا پچھا دے نا کو سمجھاوے بھی ہویا کی ایندہ نہیں ہونا تے توڑی سوارے پدرے آن دے انو وما لئینا اللہ البلاغ ہو جانے چونکہ ساڑھے اٹھ بجے خطاب شروع ہونا سی تے ٹائم ماشاءاللہ ساڑھے نو بجے شروع ہویا ہے تے پونے دا سو اڑھے انہوں کو کھائیے جنہوں کو میدہ حضم کر لے تاکہ صبح پھر فجر دی نماز بھی اللہ دی توفیق باجماعت قائم کر سکی کی خیال ہے ہونا چاہیے دے نا حضرات اگرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان جدروں بھی ویک ہونا کاملی نظروں دی غل سمجھاوے تھے سبحان اللہ بس گفتگو میری شروع ہو گئی کوئی کجی نہیں کوئی کمی نہیں او دی وجہ شانہ دین والا رب لینڈ والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین والے کمی چھڑی کوئی نہیں لینڈ آڑے کمی کوئی نہیں چھڑی دین آڑے کسر کوئی نہیں چھڑی لین آڑے کسر کوئی نہیں چھڑی او دینڈ وے جواہدہ خدا شریق ہے دی شانہ عظمتہ لینڈ وے جواہدہ او دے خدا ہوند وے جواہدہ تو انہوں آسانی نامسل جان بھی کوشش کرنی ہے دل کرے تو اٹھاتے اس کو دے کلم نل دے تختی ہوتے کہ دے کو گلچیں گی لگے دے لیکھ لیا جائے کدی فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جنہیں رسول آئے جنہیں پیغمبر آئے خالی دامن کوئی نہیں آیا خالی دامن کوئی نہیں آیا ہر نبی ہر رسول ہر پیغمبر نے چھوڑی اللہ نے موجزاتو کمالاتو انا مات دے پھلانا پر گروانا کہناتے فرمایا کوئی خالی دامن نہیں آیا لیکن فرقے میں کہ تل کر رسول فتلنا بعدہما علا فرمایا بعد رسولانو بعد رسولانو تے اسام فضیلت عطا فرمائی سارے ایک کو جے نہیں سارے ایک کو جے نہیں بعض دے شانہ کو جو اور نہیں بعض دیا شانہ کو جو اور نہیں بعض دیا شانہ کو جو اور نہیں ایک گل کوئی ہور کرتا نا تے اتراز ہے اوبجیکشن ہے لیکن گل کریے کی کیتی جو اللہ نے ہوا بعد رسولہ کے بعد رسولہ ہوتے اللہ فرمانتا ہے فضیلت عطا فرمائی ہے ادھا زلٹے ویں بلکو ساتھا جگالت زلٹے لائے ویں ایک رسول دنجھے رسول ورگا نہیں واضنو باز ہوتے فضیلت ایک رسول دنجھے رسول ورگا نہیں دنجھا رسول دنجھے رسول ورگا تیجھا چوتھے ورگا چوتھا دامے ورگا تعویم پجامی برکا پجامی سوہیں برکا سوہہ تیل سوفہ بارکا نئی تین سوSec تیلسو یار میں برکا رہین تیلسو یار میں تیلسو پار میں برکا رہین تیلسو پار میں تیلسو تین میں برکا رہین اور زچ کو اکنہ سور تو دچہ سور نے بنسل نئی کے حاصلہ نہیں ہو سکتا کہ ثامت ter ج نہ ہوا خاصلہ چلو میں بینا تو انہوں کی نہیں کوئی سمجھ آئیے گا تیل کر رسولو زندہ بات آج دار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات تیل کر رسولو گالنو سمجھو تیل کر رسولو فدلنا بادہما علا بات باد رسولوں کو باد رسولوں پہ ہم نے فضیلت دی ہے اللہ فرمان دائے اصا فضیلت دیتی ہے کسے ہو اور نہیں رسول کلے بھی میں فضیلت بھی میں ہی دیتی رسول ہے بھی میرے فضیلت بھی میں دیتی باد رسولانوں باد رسولانوں تے فضیلت اتا کیتی تے جنہوں ایک لو دوجہ ہوتے فضیلتیں دوجہ نتیجی اتے فضیلتیں شانہ وکریاں وکریاں مقام وکرے وکرے لیکن گالت وارے ذین ویچھ ارجنا جائے میں تھوڑا جنو آسان کر دیا نفس رسالت ویچھ سارے رسول ایک ہو جائے کوئی فرق نہیں برابر نے نفس رسالت اید رسول سارے رسول برابر نے فرق درجیاں دا فرق ہی ہے درجیاں دا کوئی کلیم اللہ نے کوئی زبی اللہ نے کوئی خلیل اللہ نے جی کوئی صفی اللہ نے کوئی نجی اللہ نے دیکھو یوسف علیہ السلام برگے جنو کائنات حسن اللہ نے دیکھے کائنات دیکھ لیں جی انہاں رسول میں چکو گی رسول ہے جڑے روح اللہ نے کلمت اللہ نے عیسی علیہ السلام نے لیکن جی دوباری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اپنی آئیے نا سرکار نے فرمایا صحابہ ہر نبی دا مقام بلکل آن آئے ہر رسول دا مقام آن آئے شانہ لیدہ لیدہ لیکن میرے مل میں کھو اللہ آمان حبیب اللہ فرمایا خبردار میرے شہابہ میں مصطفیٰ اللہ دا حبیب بن کے آیا میں اللہ دا حبیب بن کے آیا کوئی صفیق کوئی نجی کوئی قلیم کوئی صفیق کوئی خلیب لیکن میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ثابت ہویا نہ سارے درجیا نہ لو حبیب دا درجیا آن ہے تانی دا موسیٰ علیہ السلام نے آکی پوچھے آزینہ مل فرقو بین الکلیم والحبیب یا اللہ کلیم تے حبیب فرق کی رب 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 پھر درجہ دس ہے نا رب نے دس ہے نا ایک میمیونہ جو دونہ اذکار دینا فرقے ہوئے کہ جدو قلیم آوے آپ پہ ہی ہوندہ ہے جدو حبیب آوے جبرین لہن جانتا ہے آئے بھائے بھائے یہ قلیم آئے تھے آپ ہی ہوندہ ہے جدو حبیب آوے پھر برواد ہی جانتا ہے بانٹھن کے دولہ بھن کے جبرین لہن کے ہوندہ ہے بھائے بھائے یہ عظمت ہے یہ شان ہے یہ مقام ہے یہ مرتبہ ہے لیکن نفسِ رسالت رکھ سارے رسول برابر نے لیکن درجہ دا فرقے ہیں یاد رکھے ہو نفسِ رسالت ویسارے برابر لیکن درجہ دا فرقے دل کرو سنو فترنا بادہو مالا باد باد رسولانوں باد رسولانوں تیزان فضیلت اطاف فرمائی ہے ورنہ میرا ایمان یہ ہے لا نفرقو بین احد من رسول رسولانوں تے ایمان لے ہونتے سے فرق نہیں کر دے سارے رسولانوں تے ساڑا ایمان ہے سیدھے ایمان دی صفتی یہ پڑھنے آمنتو باللہ وَحَلَائِقَةِهِ وَقُوبِهِ وَرْرَسُولِهِ رسول ہی نہیں رسول ہی اللہ دے کر لے جنے رسول نے جیڑے آپ پڑھنے ہو نہیں جیڑے اللہ دے کر لے اُنہ سارے ہوتے ساڑا ایمان ہے بولو اُنہ سارے ہوتے ساڑا اُنچی بولو سارے ہوتے ساڑا اُنچی بولو سارے ہوتے ساڑا ایمان ہے لَا نُفرقو بین احد من رسول رسول اللہ دی زاد ہوتے ایمان لے اُنہ میں جیسی بلکل فرق نہیں کر دے لیکن تراجاتو کمالاتو اختیارات دا فرقے شانہ دا فرقے علوبِ مردبت دا فرقے ایک فرق دستہ بیا ایک دجھے ورگا نہیں دجھا تیجھے ورگا نہیں تیجھا چوتھے ورگا نہیں چوتھا پنجوے ورگا نہیں پنجوہ چھینے ورگا نہیں بجھے تو ایک رسول دجھے رسول ورگا نہیں تو تُن ذات دی کوڑ کر لی چھتیرہ مجبھے تُن سرکار دی میسل کے میں ہو ساکنے اُنہ تبھی دو آجی ساڑے بھی دو میں کہا ابو جال دیو دے دو ہی ساڑے اُدھر راڑا جی اُس پاسے راڑا آہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا ایک ایک لمح موجزہ ہے ایک ایک لمح کچھ ہی بولو ایک ایک لمح ایک ایک لمح موجزہ ہے پیدا ہوئے نے تے موجزہ ہے ولاد تے باس سادہ تے موجزہ ہے لڑک پہ نے تے موجزہ ہے بچ پہ نے تے موجزہ ہے جوانیے تے موجزہ ہے مریعاقہ امام علیہ وسلم کے ناچر مکہ مکرمہ رہے ہر لمح موجزہ ہے ہر پڑ موجزہ ہے ہر بینا موجزہ ہے ہر وقت موجزہ ہے ہر رات موجزہ ہے ہر دن موجزہ ہے زندگی دائے کک نمہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مول جائے پھر جس پر اجت فرمائی نے اجت فرمائی نے بار دیم تک تشیف لے آئے رہے نهادہ ہے کک دن مول جائے کک رات مول جائے جس پر یاری گارہ کو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے کندیاں تھی بٹھایا ہے وہ بھی بینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ مول جائے جس پر دو پار تشیف لے آئے رہے بدینہ منورہ آئے رہے موسیقی 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 انبیاء کو خدا نے دیئے مجزے انبیاء کو خدا نے دیئے مجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی موجزہ بن کے آیا 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 باقی جتنے نبی آئے نے جتنے رسول آئے نے جتنے پیغمبر آئے نے انبیاء نے ساریہ موجزہ عطاق کر کے جلے آئے جتنے ساریہ آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے باری آئیے موجزہ عطا بھی کی تیرے نال زلف دی چھوٹی کو لے کے پیدا جانبہ مبارکہ میری اللہ نے ساڑھی سرکار نبی موجزہ بھائی موجزہ بن کے لے آئے اچھی کہا دیو نال موجزہ دے کے بھی پیجے آئے نال موجزہ بن کے بھی کھلے آئے سونیاں کوہے ابو کو بحث دے سینے دے کھلو کے اشارہ توں چانوال کریں گا دو ٹکڑے ازی کر دے آنگے دوبے سورج نو اشارہ کریں گا مدینہ دیا تاجدارہ دوبہ سورج بھی واپس آ جاوے گا بدلہ میں اشارہ کریں گا پورے اٹھ دن مدینہ منورہ دی فضا دے آکے بدل وردے رہنگے جمعے تو لے کے جمعے تک لگا تار بارش ہوندی رہے گی سونیاں جتھوں لنگدہ جائیں گا لوگ ویندہ ہی رہنگے آئے 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 اور خان بھی رونگے جتھوں مبوبہ تیرے قدم لگ جنگے اور جگاں بھی روندیاں رہنگے یہاں جتھے سوناں لنگ گے آئے مبوبہ تیرا جسم انہا سراپائے موجزہ بنا کے اساں کا لے آئے جتھوں سے آپاں پتہ نہیں لگنا جتھ مبوب کے در گئے نے سونیاں تیرے جسم دی جتھوں خوشبوکوں دی جائے گی مدین سے آپاں چلتے جانگے کہ سونیاں تیری ذات نظر آ جائے گا آئے 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 دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے دیئے موجزے ماشاءاللہ انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے دیئے موجزے انبیاء کو خدا نے پشک آزار موجزے انبیاء کو خدا نے انبیاء کیلوں اپنا نبی سمجھے پڑھو ہمارا نبی مو ہمارا نبی مو جزا بن گے ہمارا نبی ہمارا نبی ہمارا نبی مو جزا بن گے آیا جناب سید اللہ موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام میرے حدہ نے شانہ دیتی آنے حضرت مولا علیہ السلام میرے حدہ نے شانہ دیتی آنے جناب آدم علیہ السلام میرے حدہ نے ایک مقام کے مرتبہ دیتا ہے ابو البشر نے مسجود ملائکہ نے ابو البشر تا مانا سمجھ دیو سارے ہم بشران دے اببا جی جی اس تو پہلا دے بشر کو نہیں سے نا کوئی بھی بشریت دیب تدا کیتھو ایک جناب آدم علیہ السلام تو یہ ابو البشر نے بشران دے اببا جی مسجود ملائکہ جنہ نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے بولو تزہی جنہ نو فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے فرشتیاں نے سجدہ کیتا جناب آدم علیہ السلام ایک بڑا مکام ہے بڑی شاہ نے بڑا منصف بڑی ستیاب دی اللہ دی بارکہ دی انگر پڑا روتبائی جناب مولا تعالیٰ نے آدم موعتا فرمائے لیکن فرشتیاں دا سجدہ کرنا بہت بڑی شاہ نے بہت بڑا مکام ہے لیکن جنہ فرشتیاں نے یہ جزیرت دھناو بینہ نے اللہ نے آدم جتا میرے آدم نو سجدہ کرو پسا جا دھر ملائے کھو کلو ہمار حجماؤ اور اللہ ابلیس سالیاں فرشتیاں نے یک بار گی کٹھی آئیں کو میرے آدم نے اسلام نو سجدہ کیتا ہے آدم نو سجدہ کیتا ہے لیکن جنہ دو پاری تیرے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی آئیے اس میں لے کییئے اور کوئی سجدہ کرے یا نہ کرے سیابانے میں کھیائے پکریاں آئیانے اللہ نے سجدہ کیتا ہے یہ تل کر رسول فضلنا بعدہما لا بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے ادھر آدم علیہ السلام کو سجدہ فرشتوں نے کیا ہے ادھر ہے فرشتوں کا سجدہ کرنا دوسرا پوائنٹ سوے دے دوسرا نکتہ بڑی توجہنا ادھر فرشتیں سجدہ کر دینے پہ ادھر اللہ فرماندائے بیا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَدًا نَبِي فرمایا بے شک میں اللہ ایک کم آدم علیہ السلام واسدے توجہ کم وہ فرشتے کا دینے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم واسدے سجدہ کرنا وہ اسے ٹائم پاس دے زی لیکن جو تو سلام دے توجہ پیش کرنے قیامت تک واسدے نا رکیہ سی نا رکھ سکدائے نا رکھ سکے گا وہ جو بھی جاریو ساری سی اج بھی جاریو ساری ہے قیامت تک جاریو ساری روے گا سمجھائی کوئی نہیں آئی اتھون زلٹے ہوئے ہر نبی دا مقام آلے ہر رسول دا مقام آلے ہر پیغمبر دا مقام آلے پر میرے امام میں کیا ترجمہ کی دائے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ تھی ترجمہ کر دیا دینے آپ فرما دینے پر گالے ہوئے ملک کونن میں امبی یا تاجدار ملک کونن میں امبی یا تاجدار تاجداروں کا یادہ ہمارا نبی تاجداروں کا یادہ ہمارا نبی تاجداروں کا یادہ ہمارا نبی پر گالے ہوئے ملک کونن میں سارے جمعہ کرے ہیں سب سے آلنا ہمارا نبی سب سے آلنا ماشاءاللہ ہمارا نبی سب سے آلنا ہمارا نبی گل سنو بزرگانو بلکو مافی ہے بھے آہستہ پاڑ لو ہوڑی ہوڑی پاڑ لو جائز ہے تو آڑا بچیاں نبی آہستہ پاڑ لو کو بیمار اللہ انہو صحت دے آہستہ پاڑ لو جدا نئی نیکی نو دل کردہ بندہ تھکا ہوندہ باز ہوا نئی طبیعت ماندی نیکی نو انہو ہی مافی ہے آہستہ پاڑ لو تجڑا صرف شاپر چوڑا دا کھان آیا اونو ہی مافی اونو ہی آہستہ پاڑ لو باقی جڑے جوان بٹھی ہونا تو آنو مافی نہیں جڑا ذکر اپنے نبی دا کرنا چاہنا دا وقت کھڑا کر گا من تو سلی دے دیو ماشاء اللہ سب ٹھیک ہو جی لو فضاء ذرا مسجد دی گونجے اللہ راضی ہو جائے محبوب دا ذکر ہوندہ ہے پہ آپ پتہ ہے محبوب دا ذکر ہوگئے تے محب راضی ہو جانا ہے میرے کدھا اکواہ نہ کھڑے سمسے آلا و آلا سمسے آلا و آلا نبی سمسے آلا و آلا ہمارا نبی ہمارا نبی سمسے آلا و آلا ہمارا نبی سمسے آلا و آلا ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگل سرولِ امبی یا تیری کیا بات ہے سرولِ امبی یا تیری کیا بات ہے سرولِ امبی یا تیری کیا بات ہے فالی دو جہاں اکتری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے سرولِ امبی سرولِ امبی سرولِ امبی سرولِ امبی سرولِ امبی امبی سرول حق سب رسولوں سے اعلیٰ یہ میرا تو اڑا کی دائے سب رسولوں سے اعلیٰ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی شامل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ میرے اللہ نے جدنا کلام کیتا ہے وہ جناب موسیٰ نے اسلام دی ذات ہے جناب موسیٰ نے اسلام دی ذات ہے ہمارا نبی ایک کلیم ایک حبیب حبیب ایک کلیم ایک حبیب شانہ میرے اللہ دتیانہ بولو شانہ کنے دتیانہ بولو شانہ کنے دتیانہ بوروچی بولو شانہ کنے دتیانہ ہر نبی نے میرے اللہ شانہ دیتی ہے ہر رسول نے شانہ دیتی ہے لیکن کسے نو کوئی شان کسے نو کوئی شان کسے نو کوئی شان کسے دا کوئی معجزہ لیکن سارے نالوں انکھے عرفہ تعلیٰ موجز اللہ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک موجزہ میں ذکر لگا کریں بڑی توجہ نہ سونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے تین صحاباتو اے روایت مروی ہے تین صحاباتو انہمچ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات اونا تو بھی مروی ہے فرماندے نے بکری کی تی زبا پھر بکری دا پکایا گوشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سرکار نے فرمایا میں نے بھی گوشت دے ہوگی جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسی گوشت کےڑا پسند فرماو گے فرمایا دستی ایک دے دیو میں دستی دا گوشت دستی دے دیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں دستی پیش کی تی گئے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شوق نال بڑی رغبت نال اس دستی دے گوشت نو تناول فرمایا مریحاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برافع دجی دستی دیو دوسری بھی لہلہ بڑے شوق دینا مریحاکہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس دناول فرمایا فرمایا تیجی دستی ویڈیو ابو رافع رضی اللہ علیہ وسلم نبی کردے نبی کردے کاجل والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور پکریے کے دستیاں دے دو رہو دیانے پھر میں آتی خدمتیں انورتے اندر پیش کردی دیانے تیسری دستی دے ہمدی کوئی میرے ترے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رافع اگر چوپیں گو ایکان نہ کر دو جنہ چر میں آمدہ رہنگا تو کٹ کے دین دا جان دو جنہ چر میں آمدہ رہنگا تستیاں نکل دیا رہنگا اچھی آواز نا اچھی آواز نا اچھی آواز نا اور اچھی آواز نا جباری ہم پایا نہیں ہے یہ زبان فیض ترجمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جد بارج میرے اللہ نے فرمایا وما یعنیت کو ان الحوات ایلہ و ایلہ و ایلہ محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا محبوب محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے جھو رم جاؤ سوڑ کے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے ملکہ برو اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے وہ لوگوں اس شان کا مرسل کوئی آیا نہیں ہے اور وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہ نور میراج دی رات وہ نور وہ نور وہ نور تھے گئے وہ نور وہ نور تھے گئے نور کے پاس پرکیڑی شان آگینہ وہ نور تھے گئے نور کے پاس وہاں جسم نہیں اور یہاں سایا نہیں ہے اے وہاں جسم نہیں اور یہاں سایا نہیں ہے میری اللہ نے اُس طرح عطا کی تھی اُس مقام عطا کی تائے اُس شانہ عطا کی تھی اُس جیڑیاں میری اللہ نے خدا ہی دیتا ہے کسے نوتا نہیں کی نہیں آئے سنف جی چھوٹی تو دیکھے میرے آنگیاں ناماں مبارکاں تاگے میری اللہ نے اپنے حبیبِ لبیب صدق نوری صلی اللہ علیہ وسلم نو سرابہ موزہ بڑھا کے کائناتِ کلے آئے اے ہی وجہے اے ہی وجہے جدو امہ آمنا رضی اللہ تعالیٰ نہ دیکھو دیوے چائے سارا کمرہ ہی روشن ہوئے آئے صرف کمرہ ہی نہیں پل کے فرمادیاں نے بیٹھی مکہ بے چاں ملک شام دے محال نظر آگئے اے سرابہ موزہ صرف اے تھے ہی باس نہیں اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمادیاں نے محبوب میری کوتی بیچنے میں لے کے کاردے اندر تے کوئی جدن دے سونے محبوب میرے بیڑے آئے نہیں میں دیوہ قدی بالے آئے نہیں محبوب مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا نور تے چانن انہا ہندہ سی جدو منو تجھے کمرے بیچ کام ہندہ سی محبوب ایک کمرے جن دے سان جب میں قدی بھی تجھے کمرے دیوہ نہیں سانبھال دی میں اس مکی مہمان تے عربی سلطان نوچھک دی سان سینے لان دی سان تجھے کمرے بیٹو جان دی سان اوٹھے بھی چانن نو جان دا رہے ہیں آزم چیشتی رامہ چولارے سے واس دیان دینے اوئے تو سایہ جے وہ میرا محبوب نے جٹھا وہ جنو فیخ کے چن شرمہ دے تے عبدی ذاتی تیرے چھڑا دے تے جدو مختوں پڑتا اٹا تے عبدی دردی اوٹھے دی چھڑا دے تے عبدی دردی اوٹھے دی چھڑا دے تے عبدی دردی بجلی دردی اوٹھے دی چھڑا دے تے عبدی دردی 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 جتی ٹرسیں نوارد موسیقی 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 یوسف علیہ السلام اللہ نے کائنا عددہ عددہ اُسن دیتا ہے لیکن جی دو او ناوی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھیا ہوئے گا میرا آئی دی راتی مسجد اکسائی اندر تے واپسی تیس ریا سمانو تے تے آن دے اونگے سونیا توں سلطان توں سلطان حسن دی نگری سونا تے میں بھی بڑا ماں سونا تے میں بھی بڑا ماں پر توں سلطان حسن نگری آر فے کھڑی راما تلالہ ترجمہ کر دینے بے آن دینے یوسف علیہ السلام آن دے ہیں ان کے سونےیں چہرے والی سونا تے میں بھی بڑا ماں حسینہ جمیلہ پر تُو سلطانِ حُسنِ دِنگری تے سونے آ راج سلامت تیرا میں کھڑیاں فریاد پڑھ کے ان قدر کری کجے میرا یہ حُسن یہ جمال یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم موجزات ہیں کافر ماندے تھے نہیں سانا پر نکرے بیگے جرور آندے ہوں دے سان ابو جال ابو لابنو آندہ سی او منی یہ نامنی یہ وکری گالے پر سونا دے ہیں مرنا نامنے تھے ساڑھی اپنی گالے نا پر سونا دے ہیں غیر بھی منن سونا اے غیر بھی منن سونا اے اپنے بھی آکھن سونا اے تے آج بھی آکھیں آجائے سونا اے پر کار لوگی ہے جنہ حُسن پیان کرے جنہ جمال پیان کرے جنہ کمال پیان کرے جنہ یاکھیں آنکھ بھی سونا اے پھوک بھی سونا اے رخصار بھی سونا اے نبی کریم صلی اللہ ویسون دی چال بھی سونا اے سینہ یا نور بھی سونا اے غلب مبارک بھی سونا اے آپ دی کنکن مبارک بھی سونا اے جدو چاندے میں ایج نگ دیج میں نور بھانتا ہے پیان لکھاں آئے حسی دنیا اندر پر میرے آقا نال نرال دے اوہ کن فیہ کون تے قلدی گلے اوہ میرے آقا دے پیار اصل دے اوہ یوسف نبی مصر بکانا اوہ یوسف نبی اوہ یوسف نبی اوہ یوسف نبی اوہ یوسف نبی محبوب میرے دار اوہ گھدو تیدی بھنے دے اوہ دی یہ شانے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں یہ موئی ذات و کمالات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں ایک موئی ظاور سنیئے اور پھر سمیٹے آہستہ آہستہ اللہ اکبر پرجے میں تُسھی ذوق نہ سن دیو نا پھر بول دیو میں نہیں سی امید کہ تُسھی بولو چالو گے لیکن ماشاءاللہ میرے اللہ دی تفیق نہ بول دیو نا پھر میرے اللہ دی تفیق نہ بول دیو بھر ورنہ میری یقات تے نہیں کہ میں تو انہوں نہ بولتے تُسھی بول دیو نا میرے اللہ دی دتی تفیق نہ بول دیو حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی کیتی نا دعوت گزوائے خندق دے بھیلے دعوت کیتی تیرزگردے نے سونیاں میرے گھارہوں نہ کھانے واس تے خندق کھو دی جا رہی ہے جنگ خندق دی تیاری ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے این ہی فرمایا کہ کنے کو آنے نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ عرض کردے نے سونیاں تُسھی تشریف لے آئے ہو و دو تن میرے پیر بھائی نہ آجانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے خندق کھڑے جنہیں سے ابہ سارا نے فرمایا آجوہ سارے ہندھی روٹی جابر سباہان اللہ اس سارے ہندہ کھڑا جابر والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گال سونی تے دوڑے دوڑے کھڑے کھڑے دے بیوی نو کہنے لگے جاگے کرمائی اٹھ ہی دوتے ناکے آیا سن نے سارے ہندوں فرما دی تب سارے ہندیں جابر الجاہ کھڑا ہی ہے تہ ستے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونی محترم آوی سے آپ ایسا رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دی ہیں ابھی جناب تسی کیوں فکر مان دو تینا چوندہ انتظام اسی کرنے باقی لئے انہاں آفے کرنے جیڑے ایسا آکھے نہیں ایساں دے انہیں کرنے باقی لئے انہاں جانے دے انہاں جانے دے ساندے کوئی فکر نہیں ہوتے او گار ویچ بکری سی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بچے کھیٹ دے انہاں بکری پیار کر دے دو میں شہزا دے او بکری جیڑی سے انہوں زبا کیتا سالنٹ یار کیتا قادے واسطے آج میری سرکار رہونا آئے سنیوں بولو دے سہی نا خوش ہو کہ آکھو سبحان اللہ آج میری سرکار نے آئے جیسی بھی آقلی نے عقدی آؤ گریبان دے محلے یا رسول اللہ قدیعہ گریبان دعوت انہوں میں اللہ دی تفیق نا بولو نا دعوت انہوں میں جیدہ دل کر دے میں ستا ہوں میں سرکار میری خواہ میں جاؤ ملکتا ایک آقل وہ کا دل جو قدیعہ آؤ گریبان کے محلے کا محلے قدیعہ محلے قدیعہ محلی 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 دبلنگ کٹ کرو دبلنگ بیٹے کٹ کرو تھوڑے والی ہمیدہ کھولو بیس ہے دی بڑھاؤ ذرا ماشاءاللہ کیونکہ زیادہ جڑی گھڑکوں گھڑکوں ہوتی ہیں ٹھیک نہیں بیٹھے قادیواز در خوشیاں کر دینے پر ساڑھی سرکار میں آ رہا ہے بولو ساڑھی ساڑھی سرکار میں آ رہا ہے جو غلامات خادمات سیابیہ کوشت بنا رہے گارے میری سرکار میں آ رہا ہے آج آتا پنایا جارے ہے ساڑھی سرکار میں آ رہا ہے جملے تک اور کرو آج یہ سارے تمام کے آنے آج نبیان دے پیر میں آ رہا ہے آج ساڑھے بیڑے ساڑھے مرشد میں آ رہا ہے آج ساڑھے گار ساڑھی سرکار میں تشریف میں آ رہی ہے آئے آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھول یک منیMIN دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آج جنا ایک حدیش رہ پڑھتا سا��ے ہیں ایک سیابی انہاں دی نظر جیڑی ہے نا زائع ہو گئی دوسرے لوگ انہاں دے ساتھی جیڑے نا وہ آئے تیمارداری واسطے انہاں آکھیا کہ منہو کوئی فکر نہیں مری نظر نہیں گئی چونکہ نظر رکھی اسی یار نو بیکھرنے جو سرکاری پردہ کر گئے انہاں دے اساں انہاں کنو بیکھنا ہے جی سمجھائی نا اساں کنو بیکھنا ہے اسی دیا نیا سویاں آزاد کھلی رکھیے نینہ والی بھاری کھلی رکھیے نینہ والی بھاری اٹھیک سنو مدنی دی کھلی رکھیے کھلی رکھیے میں نینہ والی بھاری کھلی اٹھیک سنو مدنی دی کھلی رکھیے کھلی رکھیے میں نینہ والی اٹھیک سنو مدنی دی کھلی رکھے کھلی رکھیے کھلی رکھیا سنو مدنی دی کھلی رکھیا اس محفل میں تیرا یانا اگر ایک بار ہو جائے تمہارا کیا بھی کر جائے ہمیں جیدار ہو جائے اے سویا قدو آبے گی سوڑے دی سواری قدو آبے گی سوڑے دی سواری اوڈیک سنو مدنی دی اوڈیک سنو مدنی دی اوڈیک سنو مدنی دی اے دو اے شہزاد حضرت جابر دی ناو دا ناو دے ایسے بطری دی نال کھیل دے زر دے پیار کار دے زر بڑے نے بیس لے آئے میں دے اپا جی پکری کمیں زبا کی تھی اوڈ چھوڑے بائی نو مکان دی چھتے لیا گیا اوڈیکن میں تسا ہے اپا نے پکری کمیں زبا کی تھی بگا دے اندر چھوڑی دبائی جی بائی نو زبا کر دی تا ہے اے اس طریقے ناوڈ اپا نے پکری زبا کی تھی اے در دے مارے آپ بڑا شہزادہ نیچے گر گیا تو انہیں شہزادے شہید ہو گئے انہیں اے در میاں بیوی آپس دے اندر بہت گئے اے اسلاح کر دے بہے انہیں نبی دے آؤں دی خوشی کریے یا پتران دے جہان دی گمی کریے تے جڑی شیخ خالبہ جان دی اظہار اوڈا ہونا سی جے بچیاں نل پیار زاد زیادہ اے پھر نبی دے آؤں دی خوشی نہیں جے نبی نل پیار زیادہ اے پھر پتران دے جہان دی گمی نہیں تمہاں میاں بی بی سلا کی تھی بچیاں دے جس ماں دے پاک کپڑا پچھلے کمرے میں چلا کر دے نبی دے آؤں دے صدقے پتر پھر لب جانگے کوئی دا نہیں اور آپ محفوظ دے نت کرنے ہوں اج محفوظ دے ہوں دا چاہ کرنے ہوں آئے جی سرکار دے ہوں دی خوشی کرنے اسی بھی آنے جائے داد جاندی یہ جائے مال جاندہ جائے ملاد نہیں چھڑنا کیوں اے تے نت نہیں نا گلہ بڑھ دیاں جی کچھ روے نہ روے سرکار دا ذکر نہیں چھڑنا اس واسطے کے محبوب نو راضی کرنا ہے رب نو راضی کرنا ہے ادھے حبیب دا ذکر کر کے سارا کچھ بگڑ دا ہے بگڑ جائے پر ملاد نہیں چھڑنا کیوں پیدا ہوں دے ہیں سرکار جو تو سانوں نہیں پولے اسی ملاد کے میں پولی اسی ملاد کے میں پولی ہے اسی ملاد کے میں پولی ہے جاؤ جا کے جابر نواک ہو جنا چر میں آنا نا جا ہوا اونا چر ہنڈیا تو ٹکنا نہیں چھڑنا تے آٹے تو کپڑا نہیں چھڑنا جنا چر میں آنا آجا جبریل اللہ اسلام آگئے اللہ دا پیغام لے کے پیغام کی آیا سونیا تو رحمت اللہ العالمین ہے جتے تیری دامت ہوئے ہوتے دکھ سکھ وچھ بدل جاندے رونے حاسیاں وچھ بدل جاندے سونیا جنا دے کار جا رہے ہو انہ دے کار غم میں ہے بچے شہید ہو گئے نہیں انہ دے تے سونیا انہ چر روٹی نہ کھایا جے جنا جر پتران نال نہ با لیا جنا جر جاب بر دیا پترانو نال نہ بٹھا لیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ادھر ان پتران دا غم نہیں ہے مبوب دی خوشی ہے چونکہ سرکار تے قربان نہیں نا ہو سرکار تے نسار نہیں بلکہ مال حضرت دا ترجمہ کریں حران ہو جاؤ میرے امام رحمت اللہ علیہ السلام ہو پہ تھی اندھرے جنہیں سمجھ سکتے ہو سمجھ نہیں آئے اندھرے ان کے نسار کوئی اوہ کیسے ہی رنج میں ہو ان کے نسار کوئی اوہ کیسے ہی رنج میں ہو اوہ جب یاد آگے ہیں اوہ سب غم بلا دیئے ہیں میرے آقا جب یاد آگے ہیں سب غم بلا دیئے ہیں جب یاد آگے ہیں سب غم بلا دیئے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام تشیب علیہ آئے ہیں حضرت جابر ارزگرد نے سونے چرے والیا دستر خان بچھا دیتا ہے جو حکم یہ ہو فرماو فرمایا جابر آٹا کتھے ہوئے جی سونے آٹا پہ آئے فرمایا کپڑا اٹھاؤ کپڑا اٹھایا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ السلام نے اپنا لا بے دہن شریف آٹے دے ویچ ملایا فرمایا لے میری غلامہ پکا پکا کے تہیجا مقدیاں نہیں تھوڑیاں نہیں سالن کی تھے وے سونے چھرے والیاں موجود ہیں فرمایا دھگنائیں اٹھا دیو جنے میرے دھگن اٹھایا گیا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ السلام نے لا بے دہن شریف پایا ہے فرمایا ورطہ ہی جاؤ کٹ دا نہیں تھوڑ دا نہیں کھانا پکدا گیا دستر خان تے چنیاں جانداریاں جابر ارچ کر دینے سونیاں کھانا ٹھنڈا نہیں ہو جائے آج اتناول فرما لو فرمایاں جابر تیرے پتر کی تھے نے جابر تیرے پتر کی تھے نے جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ٹھیکی دے کھیڑ دے اور کے تُسی کھانا تناول فرما لو آپ نے فرمایا جابر انہا چر تک کھانا نہیں کھانا جنہا چر تیرے پترانوں نال نہ بٹھا لیا جنہا چر تیرے بیٹیاں نال نہ بٹھا لیا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاپی حضرت جاپر اے ٹھیکی اللہ علیہ وسلم از گرد نے سونے چھلے والیاں آؤ کہ میرے پترانہ حال بیکھنا ہے کمرے میں چلے گئے چاندر پئی ہوئی ہے کپڑا اٹھا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلدہ اشارہ فرمایا ایک پتران اٹھا باؤ جدہ تمہیں شہزاد یانوں انگلدہ اشارہ ہو رہا ہے دو میں اکھا مادے مادے اچھ کے بیٹھ گئے ہیں اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت اللہ حضرت شہزاد یان شہزاد یان دو میں شہزاد اچھ کے بیٹھ گئے ہیں جی میں بچہ کو سلطہ اٹھے اکھا مالدہ مالدہ آندہ ابا جی میں کھا وے چاہ شہ وے کی میں نب دیو شہزاد اٹھے یا رسول اللہ ساڑی بکری کتے ہوئے جی سونے یا ساڑی بکری کتے ہوئے فرمایا کھانا کھا لو ہڈیاں ایک جگہ تے جمع کری جایا جے اللہ بکری بھی عطا فرما دے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک بچہ میرے آقادے سجے بیٹھے دو جہا کھبے بیٹھے کھانا کھادا جا رہا ہے ہڈی توڑی نہیں جا رہی بلکہ بڑے آرامنا ایک جگہ تے جمع کی تھیاں جا رہی آنے جس انگل دے اشارے نہ چند دور ڈکڑے ہویا تھی جس انگل دے اشارے نہ ڈبا سورج واپس آیا تھی جس انگل دے اشارے نہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ساچ موئی دی بکری بول دی بول دی کان چاڑ دی چاڑ دی اٹھ کے کھڑی ہو لے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شاہ میں کا مرسل کوئی آیا تھوڑیاں جیاں چیزاں قربان کیتیاں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے اوہ کام ہے جی فیتوں میں بچے شہید ہو جائے سبا ہو جائے پر یاد یا خوشیاں کیتیاں جائے مبول دیا اوہ دے شادیاں نے کی دے جائے مسلط تے شاد مانی چیلیاں دیاوے اس ورے اوہ دے اللہ تعالی رجلی ریند دیندہ اوہ دے خامنی ریند دیندہ اوہ دے اپنے حبیب دیا اندر سارے کرنو اللہ خوشیاں ہے تاہاں فرما دیندہ اسی ویانیاں کائناتیں بڑی ظلمت اندیسی بڑی تاریکی اندیسی بڑی تیرگی اندیسی بڑا اندہرا اندازی بڑا کفر اندازی پر میرے آقادہ ملا دویا سرکار موجزاتوں کمالات والے تجریف لے آئے انہیں میری اندہ نے حرپا سے ظلم و شدم دیا یا دیا ختم کر دیتی انہیں ظلم و شدم دے پہاہر تاہاں دیتے انہیں میری اندہ نے حرپا سے اسلام دا نور عطا فرما دیتا ہے اوہ بیٹی جدے واسطے مقدر ایسی کمہ تی اندر لوگ سر دیندیسا ہیں اوہ بیٹی جڑی جامنی زی اوہ دے واسطے مقدر ایسی لوگ کی دھویا کر کے کبر کر کے زندہ اندر تفن کر دیندے زر اوہ دے سے رکھتے میرے یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یادی چادر رکھی ہے اس بیٹی پہناتے ماندے سے رکھتے میرے یاکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر رکھے پھر شفقتہ ہاتھ بھی رکھے آئے ایک کائنات والی آنو اے ترستے چھڑیا کائنات والی ہو اپنی ہم مرزیاں دے تاپے اپنی زندگی نہ گزاری آجے اگر زندگی دے اندر کامیابی چاندے ہو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیوں طریقے دے جل دے رہے آجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عصوہِ حسنہ اپنا دے رہے آجے نمازِ پندانہ قائم کرے آجے چھون تو بچے آجے غیبتان تو بچے آجے چھونیاں تو بچے آجے عدالتے جاتے لوکان دے خلاف چھونیاں تو آئیاں دین تو بچے آجے اول لوگ تو کاجن تو لن تو بچے آجے کاجنہ پڑ تو بچے آجے لوکان دیا مام آتے پینا پیٹنیاں تے بہواں دی عصتوں پر بات کرن تو بچے آجے اپنی زندگی دی ہر نماز نو آخری نماز سمجھے آجے اپنی زندگی دی ہر رات نو دنوں اپنا آخری دن سمجھے آجئے اس واضح دے رحمتہ ورطان والے نبی آگئے نے رحمتہ ورطان والے نبی آگئے نے گرمدیاں پر خبر سانواری سرکار تشریف لہائے نے آئے پاس ہم دیرازی لیکن ہم دیرہ ختم ہوئے محبوب دیاؤں دینار اللہ نے اجانا عطا فرما دیتا ہے فیر اسی کیوں نہ یا کیے بھنگے دہولانے یا ڈنگے دی چوٹانے یا پورے عشق نہ لانے یا پورے جوش نہ لانے یا پورے ہوش نہ لانے یا پورے جذبتیں پنورے نہ لانے یا اے کائنات والی فضل رہب خلایا اور کیا چاہیے کر اجڑے ہون تے محبوب دیاؤں نا بس چاڑ ہور اللہ دا فضل کی لینے بولو تے سہی بس آخری لمحات نے بندہ ہو چنگا جدہ آخیر چنگا ہو جہے آخیر ذرا مزا دیو آخری میں سے ذرا مزا دیو ذرا عشق نہ لیں پیار نہ محبت نہ ذرا پڑھو آخری میں نے کہا فضل رہب اولا اور کیا چاہیے فضل رہب اولا اور کیا چاہیے فضل رہب اولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفی 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 اور کیا چاہیے اور مدینہ شریف تو پنداجدوں ہو کے واپس آنڈا ہے تیاندہ گئے سبز گمبت آئے 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 سبز گمبد تصور میں رہنے لگا او بدینہ شریف تو اونواریا حاضری کا سنا اور کیا جا گفتگو بھی ہو گئی ہے میں بلکہ سادہ سادہ بلکہ سادہ محول دے مطابق محول دے مطابق سادہ جی گلہ کی تھی ہاں نے کیونکہ گالنوں الجانا مقصد نہیں سی سمجھانا مقصد سی کہ ساڑھی سرکار ورگا کوئی بھی نہیں بس بس سمجھا گی نا میں عمل دی گال بھی کر دیتی یہ نماز قائم کرنا چوٹ گیبت چگلی اس تو بچنا میں سارا کچھ ڈیٹا تو انہوں سمجھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مینو بھی نمازی بنائے اللہ توانو بھی پانجو بک ادھا نمازی اللہ تعالیٰ سانو اپنا کردار و گفتار سوارن دی توفیق عطاب فرمائے لوکان دیاں ماں واتے پیناں دی بیٹیاں دی بہوما دی عزت نو سمجھن دی توفیق عطاب فرمائے اور نظر وچ اللہ یا پیدا فرمائے سوچ وی سڑا اللہ سڑھی یا پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ میں نتتوانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکا تے سچا غلام بنائے سانو صحیح معنیہ وچہ غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھن دی توفیق عطا فرمائے ربی اللہ و شیردہ مہنہ آ رہے ہیں ہونے تو تیاری شروع کرو ہر بندہ ایک ایک سفید سوٹ اس نیت نہ سمائیں کہ جنہوں جلوس تے جانا ہے نا وہ سفید نمہ سوٹ پا کے جانا ہے چونکہ عید نا جی اکیہ نمہ روڑ پیانگلہ ہے اے عید نمی کتھوں کٹ لے جب میں کہہ پہنی آئی دنالہ بھی پرانی ہے خوشی ہے نا خوشی ہے خوشی ہے آمینہ کے لال کے تشریف لانے کی آئے جنہوں چاہے وہ منائے جنہوں نہیں چاہے وہ خسمانوں کھائے ساڑی کو لڑائی نہیں کسے نہ نہ کوئی چگڑا نہ کوئی تنقید ہے کچھ بھی نہیں بس ودی جی کہا لے کہ جنہوں شعو کے وہ ایک سور سمائے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمتہ جو تو جلوس نکلے خوشبوہاں بیچے رچو بس ہو جی سفید ٹوپیاں سیرا ہوتے باوزو بغیر شور شرابے دے پورے عدب نہ لے پورے عدب نہ لے تاکہ پتہ لگے غلام آنے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عامت خوشیان کر دے رہے درود و سلام دے گجرے پیش کر دے کر دے جتوں تک منزل ہے اتھوں تک پہنچو لیکن نرہ جلوس نہیں نال نماز پنجگانہ میں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عمل دی تفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمُبِينَ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ